لیجنڈری اداکار عرفان خان کا پچپنوہ جنم دن دن دنیا بھر میں موجود عرفان خان کے مداہوں کو بہت بہت مبارک ہو اس ٹائپ کی ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے عرفان خان کا تعلق بنیادی طور پر جیپور راجستان سے تھا اور ان کا اصل نام صاحب زادہ عرفان علی خان تھا عرفان خان نے نہ صرف ہندی بلکہ برطانوی اور امریکی فلموں میں بھی کام کیا لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ اداکار نہیں بننا چاہتے تھے بلکہ وہ کرکٹ کو اپنا کیریئر بنانا چاہتے تھے عرفان خان کے والدین ان کے کرکٹر بننے کے فیصلے سے خوش نہیں تھے اور نیشنل اسکول ڈراما میں اسکالرشپ ملنے کے بعد ہی ان کا اداکاری کا سفر شروع ہوا ایک اداکار کے طور پر کامیاب ہونے سے پہلے انہوں نے بہت جدو جہد اور مشکلات کا سامنا کیا جب وہ ممبئی آئے تو انہوں نے ائر کنڈیشنر مکینک کے طور پر کام کیا اور ممبئی میں یہ ان کی پہلی نوکری تھی اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ائر کنڈیشنر مکینک کے طور پر وہ جس گھر میں سب سے پہلے گئے وہ سپر سٹار راجش کھنہ کا گھر تھا ارفان نے بالی وڈ میں آغاز 1988 میں فلم سلام ممبئی سے کیا تھا جس کی ہدایتکاری میرا نایر نے کی تھی اس وقت ارفان خان اپنے این ایس ڈی کورس کے آخری سال میں تھے اور فلم کو اکیڈمی ایوارڈز کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا ایک وقت تھا جب ارفان خان فلمی اداکاری چھوڑنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں زیادہ تر ٹی وی سیریلز میں کام مل رہا تھا اور فلموں میں ان کو ترقی کے مواقع نظر نہیں آ رہے تھے تاہم پھر انہیں آصف کباریا کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم دی وارئر 2001 میں کام کرنے کا موقع ملا جس نے ان کی مقبولیت میں کافی اضافہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مختلف فلموں میں کئی یادگار اداکاری کے مظاہرے کیے ارفان خان کی شادی سوطاپا سکندر سے ہوئی تھی جسے وہ انیس ڈی کے دنوں سے جان دے تھے ارفان اور سوطاپا کے دو بچے ہیں جن کے نام بابل اور ایان ہیں ارفان خان کو شاندار کام کے لیے کئی ایوارڈز بھی ملے ہیں جن میں ایک نیشنل فلم ایوارڈ چار فلم فیریر ایوارڈ اور ایک ایشین فلم ایوارڈز شامل ہیں دو ہزار گیارہ میں انہیں ہندوستان کے چوتھے سب سے بڑے سیول ایوارڈ پدم شری سے بھی نوازا گیا تھا چون سالہ ارفان خان کینسر کا شکار تھے اور دو ہزار انیس میں علاج کے بعد واپس انڈیا آئے تھے ایک سال کے بعد دو ہزار بیس میں ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور آئی سی یو میں داخلے کے بعد وہ خالق حقیقی سے جاملے اس ٹائپ کی ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے